اب ہم اپنے اس موضوع کے طرف آتے ہیں جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کوئت خلیج اور یورپ میں جو پاکستانی بزاری پڑھنے یا جاب کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ واقع ہے تو سب سے پہلے میں گوندل صاحب جو ہیں کیسر عباس گوندل صاحب ہیں ان سے بات کرتا ہوں ہمارے جو پاکستانی جب یورپ یا مختلف ممالک میں جاتے ہیں تو کچھ خواب دیکھتے ہیں آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا تھا جی بالکل خواب تو لازمی دیکھنا چاہیے دیکھیں جب خواب آپ دیکھنا ختم کر دیتے ہیں تو پھر تو زیر زندگی روک جاتی ہے تو جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو ان کا حصول کیسے ممکن بنایا گیا خواب دیکھنے چاہیے لگر خواب پوزیٹیو ہونے چاہیے خواب ایسی ہونے چاہیے جو آپ کی بہتری کے لیے ہو آپ کے معاشرے کی بہتری کے لیے ہو آپ کے ملک کے لیے بہتری کے لیے ہو آپ کے خاندان کی بہتری کے لیے ہو تو وہ خواب تو بالکل لازمی دیکھنے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو خواب آپ لے کے جائیں ان کی تکمیل کے لیے بھی جو پازیٹیو سٹیپس ہیں وہ لینے چاہیے کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں کوئی ایسے کام کروں جسے جلدی میں مجھے وہ ساری چیزیں مل جائیں جن کا ایک مقرر مدت ہے تو اس لیے کے شارٹ کٹ سے کبھی بھی کامیابی اگر کسی کو مل بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ خاص کرم ہو لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی تو خواب کی جو تکمیل ہے یا خواب دیکھنا بالکل بھی نہ چھوڑیں لیکن خوابوں کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ مصبت جو راستے ہیں ان کو اپنانا چاہیے مل سب اللہ تعالیٰ اچھا آپ گولد صاحب بہت اچھی بات کیا آپ نے آپ نے جو اتنی بڑی پوزیشن لی ہے اس میں آپ کس کو کرد دیں گے والدین کو یا آپ کی محنت وہ کیا وجوہات ہیں جس وقت آپ ماشاءاللہ وہاں پہ ایسے کون سر بھا کام کر رہے ہیں جی thank you so much یہ میرا تو ایسا جس میں کردار نہیں ہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک کرم ہوتا ہے آپ کو انجزوں کا اندازہ نہیں ہوتا انیشلی تو میں پڑھنے کے لیے گیا تھا لیکن وہاں پہ پھر آگے وہ سلسلے ایسے بنتے گئے کہ وہاں پہ ایک لائف سٹیبلش ہو گئی پھر پولیٹکس کے اندر آگے تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے آپ کی تربیت ایسی کی ہوتی ہے کہ آپ اس جو درست سمت ہے اس طرف چلتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کا جو برطانوی معاشرہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو تنو کے مواقع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ آپ کو انکرج کرتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کی جو ابلیٹیز ہیں ان کو پالش کرتے ہیں تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ معاشرہ ایسا ہے جس نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے تو ہمیں بھی پیپائک کرنا چاہیے تو پالیٹک سے ایک ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک سائیڈ پر کمپلین کرتے ہیں لیکن اگر آپ سسٹم کا حصہ بنا چاہتے ہیں اگر آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں صرف رولہ ڈالنے کی بجائے آپ چاہتے ہیں کہ مسائل حل بھی ہوں اگر حل نہیں ہو سکتے آپ کا جو مصبت قدار ہے وہ اگر آپ کو لازمی کرنا چاہیے بے شکر وہ پانی کا ایک پہلا قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو میں نے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی والدین کی دعاوں سے باقی وہاں پہ جو دوست تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ حصہ حفظائی کی وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے باقی جو دوست تھے انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا تو پھر وہ سلسلہ آگے کی طرح بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے ایک ایسی باروں میں جس کا میں نام بھی نہیں جانتا تھا ایسا جو ڈسٹرک تھا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے الیکٹ کروا دیا اور میں جب وہ الیکٹ ہو گیا تو میں نے اس کو کوئی یہ نہیں سمجھا کہ میں آپ کو بہت بڑا بندہ بان گیا ہوں تو مجھے یہ نہیں مجھے پھر اور اللہ تعالیٰ نے یہ حمد دی کہ میں نے کہا نہیں اگر ان لوگوں نے اس عوضے کے اوپر مجھے فائز کیا ہے تو اس کی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ مجھے چیزیں دلیور کرنی چاہیے تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی عوضہ ملتا ہے تو اس میں رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں تو آپ دلیور کریں ان لوگوں کی خدمت کریں وہ جو آپ کو عوضہ ملا ہے یہ ایک عزاز ہے ایک عزاز کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ کام کرنی ہے جن کا آپ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے یا جو آپ کو لکے کے اس سے بہتری معاشرے میں بہتری آسکتی ہے اس میں سیریہ کے اندر آپ رہ سکتے ہیں اس کے اندر بہتری آسکتی ہے تو اس سلسل میں میں جو ہے وہ اپنا کردار بھی جو ہے وہ بھی ادا کرتا ہوں زبادہ ماشاءاللہ اچھا گوندر صاحب آپ کی مسروفیات ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان آئے ہوئے ہیں ماری دعا ہے کہ آپ خیلی سے واپس جائیں آپ نے جوگا پر کیا پیغام دیں گے نوجوہ نسل کو کہ اگر وہ پاکستان میں بھی ہیں یا وہ بیرن ملک میں بھی ہیں اپنے ملک کے لیے کس طرح سے اپنے ملک کا نام روشنے کے لیے یا انہیں کیا کچھ کرنا چاہیے جی بہت شکریہ اگین تارک صاحب یہ آبیسی بڑا آسان سوال بھی ہے اور مشکل سوال بھی ہے لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی معاشرہ آپ پڑھاتا ہے وہ بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے والدین یہ پیسہ دے رہے ہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن نہیں اس معاشرے کا قرض آپ کے اوپر ہوتا ہے اس ملک کا قرض آپ کے اوپر ہوتا ہے جب آپ کامیاب ہوتے ہیں یا جب آپ پڑھتے ہیں یا لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی جاب کریں آپ کو بزنس کر رہے ہیں آپ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکے آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں تو زہر ہے پیسہ تو آپ نے کمانا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جب معاشرے نے بڑا کیا جب معاشرے نے کامیاب کیا کسی بھی فیلڈ کے اندر تو آپ معاشرے کو واپس کیا دے رہے ہیں تو میری آپ ساروں سے یہ درخواست ہے کہ یا میری ایک ہمبل یہ رائے بھی ہے تجویز ہے کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اپنے خاندان جو ہے اپنا جو ملک ہے اپنا جو مذہب ہے اپنا جو معاشرہ ہے اس کو کبھی بھی نہ بھولیں اور لازمی نہیں ہے کہ باہر ترقی کے مواقع ہیں بے شک باہر ترقی کے مواقع ہیں لیکن آپ کے ملک کی اندر بھی بہت زیادہ ترقی کے مواقع ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ آپ بھی یہ جو سو کالڈ ایک عزت نفس ہوتی ہے اس کو پیچھے رہ کے کوئی بھی کام کریں آپ بے شک صفائی کا کام کرتے ہیں اگر آپ اس کو امانداری کے ساتھ کریں گے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ سکوپ ہے اور دوسری ہیں آپ کوئی بھی چھوٹا کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا جہاں پہ بھی آپ پاکستان کے اندر قویت کے اندر کسی خلیجی دوسرے ممالک کے اندر یورپ کے اندر بھی ہیں اس جگہ کے اوپر تو جہاں پہ آپ کام کریں وہاں پہ آپ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ جب وہ آپ کا نام آئے آپ کے معاشرے کی عزت کا بھی وہ باعث بنیں آپ کے ملک کی جو عزت ہے اس کا بھی جو ہے آپ عزت کا باعث بنیں بہت شکریہ سر آپ نے ہم ٹائم دیا اور انشاءاللہ یہ رابطے اس سے یہ فاصلاتی جو سسٹم چل رہا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیں چاہے آپ یوکے میں رہیں پاکستان میں ناظرین بڑے اچھی باتیں کر رہے تھے کیسر عباس گوندل صاحب اور آپ وہی آواز جو ہمارے کانوں میں گونتے تھی چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا ورسپ کے ذریعے آج آپ ہمارے درمیان آئے ہمیں بڑا چا لگا اور یہ سسٹم چاہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی قائم رہے بلکہ آپ یہ سسٹم جائل رکھیں یہ اب آپ مشن لے کے چل رہے ہیں اپنے پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے ناظرین پروگرام کا وقت قتم ہو جاتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آزر ہوں گے تاریخ اقبال کو کوئی سے اجازت دیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی